یہ جو کچھ ہونا ہے ایک دفعہ ہائی کورٹ میں جا کر اب پبلکلی اس کا فیصلہ لوگ سنیں گے اس کا انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے رہیں گے جب تک ہمارا ووٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا ہم کبھی بھی نہیں ڈریں گے کبھی بھی نہیں جھکیں گے ہم آخری ہاتھ تک جائیں گے اپنا منڈیٹ واپس لیں گے ان سے چوری کیا ہوا ووٹ واپس لیں گے اور یہ جو منڈیٹ ہے اس کے پر میں یہ بلکل رضیہ سبحانہ نے صحیح بات کی کہ جو منڈیٹ کے لیے اس کا بھی میں اپ ڈیٹ دے دوں اس کا سارا ڈیٹا سارا ڈیٹا ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہو رہا ہے ایک ایک فارم اپلوڈ ہوئے گی ساری دنیا دیکھے گی اور یہ ساری ان کے اوپر یہ ان کی گھول ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ جو اسیمبلی لگ گئی ہے سارا منڈیٹ لوگ اپنا منڈیٹ واپس لیں گے یہ پانچ سال کی بات نہیں ہے کئی مہینوں کی بات نہیں ہے جب یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جائے گا سب ججز کو سمجھ آ جائے گی کہ کتنی بری طرح دھاندی کی گئی ہے پورے پاکستان میں فارم 45 فارم 46 فارم 47 فارم 48 سب کو سمجھ آ جائے گی امام کا آخری ایک ووٹ تھا وہ بھی انہوں نے چوری کر لیا جس طرح انہوں نے آروز کو پریشورائز کیا ہے لیکن ووٹ چوری بھی انہوں نے امام کا کر لیا جس طرح انہوں نے آروز کو پریشورائز کیا ہے ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نے دیکھا ہے کہ آروز جو ہیں وہ ہوسٹیج تھے لٹلیز یقین کریں کہ ان پہ ہمیں مجھے دکھ ہو رہا تھا تکریف ہو رہی تھی کہ وہ آروز بیچارے بے بس تھے کہ ہم کیا کریں کیونکہ ہمارے پاس 45 فارم تھا اور 47 وہ نہ اپلوڈ کر رہے تھے آخری دس ہمارے رہ گئے تھے اور وہ جان بوجھ کے انہوں نے کہا جس سسٹم ہی بیٹھ گیا اور کیونکہ ہم بڑی 25 سے 30 ہزار کی ہم لیڈ سے کوٹ وومن میں ہم جیت رہے تھے اور میں صبح سات بجے سے لے کے ایک بجے تک وہاں پہ بیٹھی اور وہاں پہ ہم نے زبردستی ساری دنیا کو باہر بلایا اور ایک درہاں سے چھینہ وہاں سے ہم نے یہ جو کوٹ وومن کا موسن رانجہ کا یہ میں بتا رہی ہوں کہ موسن رانجہ بالکل اپنی سلطنت جو 35 سال کی تھی وہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اور جس طرح ہم نے وہ سلطنت واپس لی ہے وہ ہمیں ہی پتا ہے کہ جس طرح آروز کو ہوسٹیج بنایا گیا جس طرح پریشر رائز کیا گیا اوپر سے لے کے نیچے تک فون میرے سامنے چاہ رہے تھے صبح سات بجے سے لے کے ایک بجے تک کہ میں گواہ ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا ہوا ہے اور اگر وہ کھول کے بتا دیں یہاں پہ تو یقین کریں کہ وہاں پہ پتا چال جائے کہ کیا اصل میں کون سی طاقت ہے پیچھے بیٹھی جو یہ سب کچھ کر رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے میڈم یہ بتا دیجئے گا کہ مریم نواز اب انہوں نے کال علف لے لی اب دور وزیراعلا کا اسی جیل کے اندر دواز شریف بھی رہ کے کہیں ہیں اور نونلی کی لیٹرشپ بھی رہی ہے عمران خان صاحب ابھی یہاں پر ہے اور ان کے وزیراعہ بننے کے بعد اگر یہاں پر مزید جگہ تنگ کر دی جاتی ہے خان صاحب کے لیے تو اس سے پہلے بھی آپ کی بہت ساری درخواستے ہائی کورٹ کے اندر شپریم کورٹ کے اندر جو وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں پھر کس فارم سے آپ رجوع کریں گے کس چیز کے بران خان پر ٹھیلنے ہونے پہلے میں نے کہا کہ کمیشنر راول پنڈی نے جو عظامات لگائے یا جو بھی انہوں نے اقاہات ہمی جائے اس کے بعد وہ انہوں نے اسے معافی مانگی ہے اور یہ سب کو معاملہ جائے رہے خان صاحب کو قدر جالا ہوگا اس صورتحال میں خان صاحب سے اپنے بات ابھی ان کو کس امید ہے کہ جو آپ نے کہا کہ مینڈیٹ واپس آ جائے گا عدالتوں میں ہم جائیں گے ابھی خان صاحب کو کچھ چیز میری ایک چیز میری بات سن لیں میں آپ کو ایک دفعہ ایک دفعہ آپ بات سن لیں یہ مینڈیٹ ہے کس کا ہم لوگوں کا ہے عوام کا ہے عوام ہم لوگ جو ہیں یہ چوٹ بورٹ تو ہمارا ہے اور جنہوں نے اس کی حفاظت کرنی تھی اگر وہ حفاظت نہیں کریں گے تو آپ مجھے بتائیں کہ سارے ہم عوام جن کی جو لوگ ہیں انہوں نے عوام کو جن کا جو پبلک سرونٹس ہیں ان کا تو کام ہے عوام کا خیال رکھنا اور اگر وہ اس کا ووٹ چوری کا تحفظ نہیں کر سکتے تو میرا تو خیال ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے سسٹم کو جو ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا اس کو ردی کی ٹوکری میں پہنگ دور دوبارہ شروع کریں یہی ہم کہہ سکتے ہیں